اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم محترم نادرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی دربیت کس طرح فرمائی ہیں نبیوی طریقہ کیا رہا اس سلسلے میں چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی بات چل رہی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت کے سلسلے میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا وصیت فرمائی اور یہ تمام پھوری امت کے نوجوانوں کے لیے ہماری تمام اولاد کے لیے تمام بچوں کے لیے بچوں کے لیے نصیحتیں ہیں بلکہ یہ نصیحتیں بڑوں کے لیے بھی ہیں اور خاص طور سے چھوڑے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی ہیں تو تقریباً اس حدیث کے روشنے میں نے چھے باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدھو تجاہک اذا سعالتا فسعل اللہ و اذا استعانتا فستعن باللہ یہاں تک جو ہے میں نے اس کی وضاحت فرمائی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہا کہ دیکھو خوشحالی کے دنوں میں جو ہے اللہ کو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کو خوشحالی کے ایام میں جب تم خوشحال رہو اللہ تعالیٰ مال و اسباب کی فراوانی تمہیں عطا کریں صحت عطا کریں اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مال و مال فرمائے اللہ کو یاد رکھنا اللہ کی نعمتوں پر شکر گدار بننا یعرف کا فی شدہ تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت تمہیں یاد فرمائے گا تمہاری مدد کرے گا تو یہ بہترین بات اکثر لوگ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنا اس کے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا مصیبت میں اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا یہ بہترین بات اللہ کے نبی صاحب نے فرمائے اور کہا کہا کہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ جو چیزیں تمہیں نہیں ملیں یاد رکھنا وہ تمہیں کبھی ملنے والی نہیں تھے اور کہا جو چیزیں تمہیں مل چکی ہیں وہ تم سے کبھی خطا کرنے والی نہیں تھے یہ بہترین بات ہے تقدیر کے تعلق سے ہمیں دنیا میں ہم بہت سی چیزیں انسان جو ہے چاہتا ہیں بچپن میں بچے جو ہے بہت سارے امور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز جو بھی ان کو پسند آ جائے اس کے حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش اور خواہشات ان کے لگے رہتی ہیں زد کرتے ہیں اور بہت سارے رونا دھونا اور بہت سارے چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں فطری طور سے تو یہاں بہترین بات اللہ کے نبی صاحب بتائی کہ اس بات کا علم حاصل کر لو کہ جو تمہیں مل گیا وہ ملنے ہی والا تھا وہ تمہیں کوئی چھننے والا نہیں اللہ رب اللہ اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرنے والا اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو اللہ منا کر دے وہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے یہ بہترین بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہمیں دی ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہیں جو بھی نعمتیں ہیں مال و دولت ہو منصب ہو علم ہو جو بھی انسان چاہتا ہے جو مل چکی ہیں الحمدللہ اللہ نے وہ لکھ دیا تھا ہمارے حق میں مل چکی ہیں اور جو نہیں ملیں وہ کبھی ملنے والی نہیں دنیا آزمائش ہے یہاں ہر چیز جو ہے ملنے والی نہیں ہے انسان کی آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اللہ نے بنایا اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا صَوْرِ اور یہ بھی یاد رکھو اس بات کا بھی علم حاصل کر لو کہ جب صبر کرو گے اللہ کے مدد آئے گی صبر ایک بہت بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے صبر کرنا چاہیے انسان کو جب بھی مصیبت آئے پریشانی آئے آزمائش آئے کسی بھی طریقے سے آئے خود اپنے طور سے انسان جو ہے کچھ کر دیں یا دوسرے لوگ جو ہے اس کو آزمائش میں دوسروں کے ذریعے آزمائش میں انسان مبتلا کر دیا جائے دوسرے لوگ اس کو آزمار رہے ہیں تو وہاں صبر ضروری ہے انبیاء اکرام نے جو ہے کتنا بڑا صبر کیا ہے اتباہ الانبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں بہت سارے واقعات اللہ نے ذکر کیے حتی يقول الرسول والذین اماؤو ہے تھوڑی سے آزمائش ہے انسان کی زندگی میں لیکن اللہ کی مدد جل آنے والی تو صبر کرنے کے بعد اللہ کی مدد جو ہے ضرور انسان کے لئے آتی ہے جیسا کہ بعض نے کہا کہ ظالم کے ظلم سے مر ڈرو بلکہ صبر کرنے والے کہ صبر سے ڈرو کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ جب ان کو پکڑتا ہے تو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں پھر ان کو اللہ موقع نہیں دیتا ان اللہمہ صابرین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کتنے مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَالْكَرْبِ اور کہا کہ دیکھو خوشحالی جو ہے مسئیبت کے بعد خوشحالی آنے والی جب بھی مسئیبت میں انسان گریفتار ہو اس کے بعد تنگی کے بعد آسانی دو مرتبہ تعقید کے ساتھ کہا گیا کہ ہر مسئیبت پریشانی کے بعد تنگی کے بعد آسانی آنے والی قرآن ہم تین زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخر میں یہی فرمائے وَأَنَّ مَعَالْأُسْرِ يُسْرَا ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی تو یہ تقریباً دس نصیحتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عبداللہ بن عباس کو ان دس نصیحتوں کے ذریعے وسیعت فرمائی اور یہ بات ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگییں ہم دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں چھوڑے بچوں کو جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کس طریقے سے عمر بن سلمہ ام سلمہ کے صاحب زادے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ سے شادی کی عمر بن سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ آپ کی گود میں جو ہے پرورش پائی آپ کی رہنمائی میں تو کھانے کے جو آداب حدیث میں جو الفاظ آئیں کھانے کے آداب وہ کہتے ہیں اب برطن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جو ہے گھوم رہا تھا میں ادھر ادھر سے کھا رہا تھا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا غلام سمی اللہ اکل بی امینک اکل ممی مالیک کہا کہ اے چھوٹے بچے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور کہا کل بی امینک اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا اکل مم مالیک جو تمہارے خریب ہیں وہاں سے کھاؤ درمیان میں جو ہے برطن میں ہاتھ نہ ڈالو ادھر ادھر ہاتھ مٹ ڈالو کھانے کے بہترین آداب پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے بیان کے باقے تھا اور اسی طرح بہت ساری اور بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس نوجوان کا بھی واقعی ہم جانتے ہیں جس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منکہ انکار منکر دیکھئے منکر سے نفرت دلانے کے سلسلے میں برائی سے نفرت دلانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آقیہ میں جس کے طرح اشارہ کر رہا تھا جس نے آ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری کی اجازت مانگی صحابہ پریشان ہو گئے صحابہ حصہ ہو گئے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے خریب کیا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو بہت ساری مثالیں دی کیا تم چاہتے ہو کہ بدکاری تمہاری ماں کے ساتھ کرو تو اس نے کہا کہ نہیں تو کہا کہ وہ بھی کسی کی ماں ہوگی پھر آپ نے بہت ساری مثالیں دی کہ جس سے تم بدکاری کرو گی کسی کی خالہ ہوگی بیٹی ہوگی بہن ہوگی بیوی ہوگی تو بہت ساری مثالیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جب تک یہاں تک کہ نوجوان کو بات سمجھ میں آگئی کہ بہت برا فعل ہے بری حرکت پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کیا اللہ اس کو ثابت خدمی آتا کر اس کے دل کو پاک کر دے اس کو گناہوں سے بچا صحابہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر اس نے کبھی بدکاری کی طرف اور غلط چیزوں کی طرف اپنی نگاہ تک نہیں ڈالی تو اس طرح کی بہترین مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں خاص طور سے بچوں کی تربیت کی سلسلے میں بنیادی اصولی باتیں انمول باتیں اللہ کی قیمتی باتیں ہمیں چاہیے خاص طور سے والدین کو چاہیے سرپرست حضرات کو چاہیے کہ ہم گہرائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کو متعلق کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کو پڑھیں خاص طرح تربیت کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے پچھلے دروس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے ہر ناہیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیا اور آپ نے یہی کیا بچوں کی تربیت میں اپنی صاحب زادیوں کی تربیت اللہ کے نبی سعاصم بہترین انداز میں آپ نے کی تھی بلکہ پھوری امت کی تربیت اللہ کے نبی سعاصم نے کی ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی سعاصم کا جو منحج ہے اس منحج کو اختیار کرتے ہوئے تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں کامیابی عطا فرمائیں آمین سمم آمین وما علینا اللہ علیہ وسلم